بخاری لڑکی کیسے بنی سلمان خان کی بہن یہ ہر کسی کے بھائیہ تھوڑی نہ بنتے بھریں گے لیکن ایک لڑکی ایسی ہے جس نے اگر سلمان خان کو پیار سے بھائی بول دیا تو یہ اپنی پوری جائداد اس پر لٹا دیں گے ہم بات کر رہے ہیں ارپتہ کی جو سلمان خان کی سگی بہن نہیں ہے لیکن سوال یہ آتا کہ اگر یہ سلمان خان کی سگی بہن نہیں ہے تو آخر یہ ہے کوئی اور کیوں سلمان خان ارپتہ پر اپنی جان چڑھکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ پتا چلے گا بس اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں دوستو سلمان خان بولی وڈ کے ان ابنیتاؤں میں سے ایک ہیں جن کے فین فالنگ کروڑوں میں ہیں بچوں سے لے کر بوڑھے تک ہر کوئی سلمان خان کو پسند کرتا ہے اور لڑکیاں تو ان کے پیچے اتنی دیوانی رہتے ہیں کیا ہی گئے ہیں جب لڑکیاں سکرین پر سلمان خان کو دیکھتے ہیں تو بھول جاتی ہیں کہ ان کی عمر ان کے پتا سے بھی زیادہ ہے ایسے میں کہا جائے تو سلمان خان کو پیار کرنے والے لوگوں کی کوئی کمی نہیں لیکن سوال یہ آتا کہ ہمارے سلو بھائی صاحب کس کو پیار کرتے ہیں اور وہ کون ہے جس کے لیے سلمان خان کچھ بھی کرنے گزر جاتے ہیں اگر ہم سلمان خان کے سب سے قریب لوگوں کی لسٹ بنائیں تو اس میں ٹاپ پر جس لڑکی کا نام آئے گا ان کی پریمکہ ہے کوئی ہیروین نہیں ہے بلکہ ایک ایسی لڑکی ہے جس کا سلمان خان کے ساتھ بھلے خون کا رشتہ نہ ہو لیکن وہ لڑکی انہیں اپنی ساگی بہن سے بھی زیادہ پیاری ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو سلمان خان کی بہن الویرہ خان کے بارے میں اچھے سے معلوم ہوگا لیکن ارپتہ کے بارے میں شاید ہی کسی کو معلوم ہوگا کیونکہ یہ سلمان کی ساگی بہن نہیں ہے آپ کو بلے اس بات پر یقین نہ ہو لیکن بولیوٹ کے گلیاری میں ارپتہ خان کے بارے میں ہر دن کچھ نہ کچھ نہ نکلتا ہے ہو سکتا کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہو کہ ارپتہ کو سلیم خان نے گود لیا تھا لیکن ارپتہ کو کہاں اور کس طرح سے گود لیا گیا تھا اس بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے ایسیم سوال یہ اٹھتا ہے کہ سلمان خان کی لمبی چوڑی فیملی میں ارپتہ خان کی اینٹری کیسے ہوئی دوستو یہ بات تو ایک ظاہر ہے کہ سلمان خان کے فیملی کافی بڑی تھی تین بھائی دو ماں اور پہن کے ساتھ ان کا پریوار ہنستہ کھلتا بڑا پریوار تھا جس کے چکر میں اکسا لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ اتنی اچھی خاصی فیملی ہونے کے باوجود سلیم خان نے ارپتہ کو گود کیوں لیا اصل میں دوستو اس کے پیچھے تھوڑی لمبی کہانی ہے سلیم خان کی شروعات سے عادت تھی کہ وہ مارننگ ورک پر جاتے تھے ایک دن مارننگ ورک پر جاتے وقت ایک غریب محلہ پر ان کی نظر پڑی جس کے پاس ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اپنی اسی چھوٹی بچی کا پیٹ پالنے کے لیے وہ محلہ لوگوں سے بھیق مانگ رہی تھی سلیم خان کو اس عورت کے اوپر دیا گئی اور وہ ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے جس کے بعد سلیم خان ہر روز اپنے گھر سے اس محلہ اور اس کی چھوٹی بچی کے لیے کھانا لانے لگے کچھ دنوں تک تو اسی طرح چلتا رہا اور وہ دونوں بڑی خوش ہو جاتی ہیں کیونکہ انہیں ہر روز بھر پیٹ کھانے کو ملتا سب کچھ بڑھیا چل رہا تھا لیکن نا جانے کیسے اس غریب عورت کی موت ہو جاتی ہے اپنی ماں کی لاش کے پاس اس عورت کی بیٹی رو رہی تھی اس چھوٹی سی بچی کو بھلے بعد نہ سمجھ آ رہی ہو کہ اس کی ماں کیوں نے اٹھ رہی لیکن اسے یہ ضرور سمجھ آ رہا تھا کہ اس کی ماں کو کچھ تو ہوا ہے اس لیے وہ بچی لگاتا روتی جا رہی تھی اور یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ سلیم خان کافی بھاوک ہو گئے اس روتی ہوئی بچی کے آنسو سلیم خان سے دیکھیں نہیں گئے اور انہوں نے ترند جا کر اس بچی کو اپنی گود میں لے لیا اور اسی وقت سلیم خان نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد وہ اس چھوٹی سے بچی کو کبھی نہیں رونی دیں گے اور اس کی زندگی میں کوئی بھی کمی محسوس نہیں کرنے دیں گے سلیم خان اس چھوٹی سے بچی کو اٹھا کر سیدھے اپنے گھر پہنچتے ہیں گھر پہنچتے ہیں اس سبھی گھر والوں کو بچی اور اس کے جڑی ہوئی گھٹنا کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے گھر والوں کو اس بچی کے بارے میں پتا چلتا ہر کوئی اس چھوٹی سے بچی کی طرف دیا کی نظروں سے دیکھنے لگتا ہے اور بھلا دیا آئی بھی کیوں نہ ایک چھوٹی سے بچی جسے معلوم بھی نہیں ہے کہ اس کا پریوار اس دنیا سے جا چکا ہے وہ اب اپنی ماں کے آنچل کو پکڑنے کے ساتھ ہی ساتھ رو رہی تھی اس کے آنزووں کو دیکھا پورا خان پریوار ہل گیا جس کے بعد سبھی نے اس بچی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے منظوری دی دی بچی اب تھوڑا شانت ہوئی تو سلیم خان نے بچی سے اس کا نام پوچھا اس نے بتایا ارپیتا سلیم خان کو یہ نام بڑا پیارہ لگا اور انہوں نے نام بدلنی کوشش نہیں کی جس کے بعد سلیم خان نے ترند گود لینے کی پرکھیا کو شروع کر دیا بڑے رائٹہ ہونے کے قارن سلیم خان کو اس پروزیس میں زیادہ وقت نہیں لگا اور تب سے لے کر اب تک سڑک پر بھی ایک مانگنے والی ارپیتا آج محلوں گرانی بنی ہوئی ہیں اس کو زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی اسے سلیم خان نے نہیں بلکہ ان کو پورے پریوار نے اپنے گھر کا حصہ سمجھا اور ہر وہ خوشی دی جو گھر کی بیٹی کو دینی چاہیے کہانی یہیں پخط نہیں ہوتی کیونکہ جب سے سلیم خان نے ارپیتا کو گود لیا تب سے انہوں نے ارپیتا کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونی دی نہ ہی کبھی پرائوں جیسے بیوہار کیا سلیم خان جس طرح اپنے بچے سے پیار کرتے تھے کہیں کہ سرگی بچوں سے انہوں نے ارپیتا خان کو بھی ٹھیک اسی طرح کا پیار اور ماحول دیا سلیم خان کے پریوار نے بھی ارپیتا کو اپنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ویسے آپ یہ بات جان کر سونک جائیں گے سلیم خان ارپیتا کو اپنی سب سے خوشکسمہ سنتان مانتے ہوں ٹھیک اسی طرح سلمان خان بھی ارپیتا کو اپنے لیے بہت زیادہ خوشکسمہ سمجھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ارپیتا خان پورے خان پریوار کے دل کا ٹکڑا ہے آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ سلیم خان کی ایک نہیں بلکہ دو ماہیں ہیں کیونکہ ان کے پتہ سلیم خان نے دو شادیاں گئی تھی ایک تو سلیم خان کے اماں سلیم خان اور دوسری مشہور ڈانسر ہیلن دوستو ارپیتا خان کو ہیلن اور سلیم خان نے ہی ملکہ گود لیا تھا سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ارپیتا ایک مسلم خاندان میں پلی بڑھی لیکن اس کے باوجود انہیں کبھی بھی دھرم پریوطن کے لیے نہیں کہا گیا اتنا ہی نہیں اپنی بیٹی کو جگر کا ٹکڑا ماننے والے سلیم خان نے ارپیتا کی شادی مسلمان نہیں بلکہ ہندو ریتی ریواز کے ساتھ سمپن گئی تھی اصل میں سلیم خان شادی ویباہ کے معاملے میں زیادہ پیزہ خرچ نہیں کرنا سمجھتے ٹھیک لیکن بعد جب ان کی سب سے خوش قسمت بیٹی آرانی کی آئی تو انہوں نے اپنی سوچ کو بھی کناری کر دیا اور پھر انہوں نے ارپیتا کی شادی اتنی دھوندھام سے کی کہ یہ بولیوٹ کی سب سے چرچی شادیوں میں سیکھ بن گئی جس پہلے اس میں ارپیتا کی شادی گئی اس کا رہنے کا خرش دو کروڑ تھا ایک دن کا ارپیتا اور ان کے پتی آیوش کی شادی ہیدراباد کے فلکنما ہوتیل میں کرائی گئی ارپیتا کی شادی کے موقع پر دنیا کے سب سے بڑے ڈائننگ ٹیبل پر 32 قسم کے ونجن پروسے گئی تھے ایک ایسا ڈائننگ ٹیبل تھا جس میں 101 لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں ہیدراباد میں کی جانے والی ارپیتا کی شادی میں بریانی اور ہیدرابادی حلیم خاص طور پر مہمانوں کے لیے تیار کیا گیا تھا ارپیتا کی شادی کے وقت پورا خان پریوار بھاوک ہو گیا جب ارپیتا اور آیوش ایک دوسرے کو ورمالہ پہنا رہے تھے اس وقت سلمان خان سٹیج پر ہی موجود تھے اور اپنی بہن کو اس طرح سے پرائی ہوتے دیکھ سلمان خان کافی بھاوک ہو گئے تھے اپنی بہن کی شادی میں سلمان خان نے اس ممبئی میں ایک شاندار اپارٹمنٹ تحفے میں دیا اس کو اب بھلے ارپیتا نے اپنی پریوار کو کوئی مہنگت تحفہ نہیں دیا لیکن اپنی شادی کے وقت ارپیتا نے کچھ ایسا کیا جسے دیکھ سلیم خان سہید پورا خان پریوار اپنے ہاسوں نہیں روک پایا کیونکہ پتا نے اپنے ہاتھ میں ایک ایسا ٹیٹو بنوایا تھا جس میں انہوں نے پورے پریوار کا نام لکھوایا تھا جو کہ سلمان خان کے پورے پریوار کے لیے بہت بڑی بات تھی اگر ہم ارپیتا کے پروفیشن کے بارے میں بات کریں تو دوستوں یہ ڈیزائننگ اور آرکیٹیکٹ کے فیلڈ میں کام کرتی ہیں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ارپیتا کو جانبوچ کا فیلمی دنیا سالگ رکھا گیا تو دوستوں ایسا خان پریوار نے نہیں کیا بلکہ ارپیتا خود فیلمی دنیا میں نہیں آنا چاہتی تھی یہ بات پوری طرح سچ ہے جہاں پر ارپیتا نے اپنے شروعاتیں پڑھائی ممبئی سے کی پھر ڈیزائننگ کا کورس کرنے کے لیے لندن سکول آف فیشن میں ایڈمیشن لے لیا لندن سے پڑھائی کر کے جب ارپیتا واپس ممبئی آئیں تو انہوں نے ڈیزائننگ کی فیلم میں کام کرنا شروع کر دیا بھلے ارپیتا کا پورا پریباہ فیلم نسٹری سے جڑا ہو لیکن یہ اپنے آپ کو بولیور سے دوری رکھتے ہیں لیکن ہاں ان کے پتے آئیو شرما ہیرو بننے کی جدو جہد میں لگے ہوئے ہیں جس میں سلمان خان ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں تو دوستو آپ کو اس کے بارے میں کیا کہنا کومنٹ سیکشن میں آکا بتاؤ اسی طرح کی ویڈیوز کو لگاتار دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دیکھنے کے لیے شکریہ دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں